ناظرین میں اس وقت موجود ہوں پاک افغان تورخم بارڈر پر اور یہاں پر آج ایک تقریب کا انقاط کیا گیا افغانستان کے امارتی اسلامی کے ساتھ پاکستان حکومت نے امداد کے طور پر ایک پیکج منظور کیا ہے جو پانچ ارب روپے پر مشتمل ہے اور اس پیکج کے تحت افغانستان کو خوراکی مواد عدویات اور سردی سے بچاؤ کا سامان جو ہے وہ بیجا جا رہا ہے آج پہلا قافلہ جو ہے افغانستان کے طرف بیجا گیا وزیراعظم کے مشیر ارباب شہزاد نے یہ سامان جو ہے افغان ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے وزیر مولانا عباس اخند کے حوالی کیا دونوں رہنماوں نے بارڈر پوائنٹ پر میڈیا سی بات چیت بھی کیا اور سب سے پہلے اگر میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ وزیراعظم کے مشیر ارباب شہزاد کا کہنا تھا کہ ہم افغانستان کو کبھی بھی تنہا نہیں چوڑیں گے مستحکم اور پرامن افغانستان پاکستان کیلئے انتہائی ضروری ہے میرے پیچھے یہ افغانستان کی سائیڈ ہے جہاں پہ امارت اسلامیہ کے بارڈر سیکیورٹی فورسز جو ہے اس وقت چوکس ہے اور یہاں پہ بہرہ دے رہے ہیں اس سائیڈ پہ ہمارے جوان جو ہے وہ بارڈر کی رکوالی کر رہے ہیں اس وقت ہم یہاں پہ بارڈر پہ موجود ہے سامنے آپ کو جو ٹرک نظر آ رہے ہیں یہ وہ امدادی سامان ہے جو افغانستان بیجا جا رہا ہے افغان عوام کیلئے یہ بیجا جا رہا ہے اور امداد کے طور پر ایسے قافلے جو ہے ہر ہفتے دو قافلے افغانستان کے طرف بیجے جائیں گے جس میں خورا کی معاد ہوگا جس میں گندم ہوگی جس میں عدویات ہوں گے اور ساتھ ہی سردی یا گرمی سے بچاؤ کا جو سامان ہے جو ٹینٹس ہے رضائیہ وغیرہ یہ سارا سامان جو ہے تو یہاں سے افغانستان بیجا جائے گا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے افغان جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے وزیر ہے مولانا عباس اخن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے افغانستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سنوے ان بات کی کہ خواتین کو خواتین کو ہم مانتے ہیں اور تمام حقوق خواتین کو یہاں پہ حاصل ہے تاہم یورپ اور امریکہ میں بیٹے ہوئے کچھ لوگ افغانستان کے خلاف منپی پروپیگنڈا کر رہے ہیں متحدہ اور جو عالمی طاقتیں ہیں وہ ہمیں اپنا حق دے اپنے برادر اسلامی ممالک سے ہم امداد اور تعاون کی اپیل کرتے ہیں اور پاکستان ایسا برادر اسلامی ملک ہے جنہوں نے ہر مشکل دور میں افغانستان کی مدد کی ہے اور آج بھی افغانستان کی مدد کر رہا ہے تو ساری صورتحال یہ ہے کہ اس وقت افغان عوام کیلئے جو امداد تھا وہ بھیجا گیا ہے اور یہ امداد نیشنل لاجسٹک سل کے تحت ان کی نگرانی میں ہر ہفتے افغانستان بھیجا جائے گا تقریبا پچاس ہزار ٹن سامان بھیجا جائے گا اور پانچ ارب روپے کا یہ پیکج ہے جو افغان عوام کیلئے منظور کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے تقریبا پچاس ہزار ٹن سامان بھیجا جائے گیا ہے